اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت عرصے سے جو اپلوڈز چینل پر ہو رہی ہیں وہ بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ میں نے پی ٹی سیل کے ساتھ کی اور نیشنل سیونگز کے ساتھ کیا پھر ایک اور ورکشاپ کہیں کی تو وہ ہماری ٹیم اس میں سے کلپس نکال کے اپلوڈ کرتی رہی اور مجھے کچھ ٹائم نہیں ملا کہ جو لوگ ہم سے ڈائریکٹ سوال پوچھتے تھے ان کا میں جواب دے سکوں تو ایک سوال بہت عرصے سے پینڈنگ ہے اور وہ معاملہ بہت ہی نازک اور بہت ہی سینسٹیو سوشل ایشو ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں اس موضوع پر بات کروں گا اور وہ موضوع یہ ہے کہ وہ ہماری بچیاں جن کو کسی وجہ سے ینگ ایج میں طلاق ہو جاتی ہے یا خلا وہ لے لیتی ہیں وجوہات کی بنیاد پر یا وہ بچیاں جو کسی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پاتی کوئی مناسب رشتہ نہ ہو اس وجہ سے یا یہ ہے کہ وہ اپنے کیریئر میں بہت مصروف ہوں یا یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ کام بزرگ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو وہ بزرگ موجود نہ ہوں یا میسر نہ ہوں یا وہ پروپر طریقے سے نہ کر سکیں اس معاملے کو تیہ تو اس کی وجہ سے ان کی شادیاں ڈیلے ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے جو کہ ہر گھر میں ہی کوئی نہ کوئی کہانی موجود ہے ہر آلٹرنیٹ گھر کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی کہانی ملے گی کچھ ایسا واقعہ ہوگا کہ ایک بچی ہے وہ بہت اچھی بچی تھی تو کہیں اس کی شادی ہوئی مگر بعد میں سسرال میں پرابلم ہو گیا انہوں نے ان کو تنگ کیا اور پھر مجبور انہوں نے کھولا لے گیا وغیرہ وغیرہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس سلسلے میں ایک معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کی اور کل ہی ایک ہماری بہن نے مجھے ایک تفصیلی ایم شور کہ وہ دیکھ رہی ہوں گی یہ ایک آڈیو میں یہ کہا کہ آپ اس سلسلے میں کیوں نہیں بات کرتے کہ اس مسئلے کے لیے کیا ذمہ داری ہے ہمارے معاشرے کے مردوں کی اور کیا ذمہ داری ہے ایک خاندان کی اور پورے معاشرے کی تو میں نے جب یہ بات دسکس کی اپنی ٹیم کے ساتھ ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں ہم لوگوں کو ایک بات یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو آپ دوسری شادی کریں تو ہماری ٹیم کے سب دوگوں نے کہا کہ سب سے پہلے کومنٹ آئے گا پھر آپ کیوں نہیں دوسری شادی کرتے اگر آپ اس کام کو اتنا سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات جو ہے کہیں گے یہ انمت کیجئے گا اور یہ بات لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ واقعی ایک ایشو ہے دیکھیں پاکستان کے اندر ویسے دنیا کے اندر ہی عورتوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اور جتنے مرد ہیں ان کی نسبت عورتیں بہت زیادہ ہیں پھر معاشرے کے اندر ایک خاص طور پر پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمہاو بچیاں پڑھائی میں ایکیڈیمکس میں اور اپنے جوب سکلز کے اندر لڑکوں کی نسبت یعنی نمبرز کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو گئی ہیں آپ میڈیکل کالج میں جہاں میں پڑھاتا رہا ہوں اتنا عرصہ اگر آپ دیکھیں کہ جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو چھتیس لڑکیاں ہوتی تھیں اور دو سو ساٹھ لڑکے ہوتے تھے ہماری کلاس کے اندر اور اگر آپ کلاس میں جائیں گے تو ون تھرڈ سے بھی کم لڑکے بیٹھے ہوں گے اور واقعی سب لڑکیاں بیٹھیں ہوں گی اور جب فرس سیکنڈ تھرڈ آپ دیکھئے تو عمومن اس میں لڑکیاں ہوتی ہیں انڈیویجل بریلینس تو کہیں بھی ہو سکتی کسی جنڈر میں بھی ہو سکتی ہے مگر نمبر وائز اگر پرسنٹیج وائز دیکھا جائیں تو لڑکیاں زیادہ ایکیڈیمکس میں آگے ہوتی ہیں اچھا اب ظاہر ہے ان کی جب شادیاں ہونی ہیں تو ان کے لیے ان کے ساتھ ایک کمپیٹیبل میچ کی بھی ضرورت ہے اور وہ کمپیٹیبل میچ موجود نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے بعض اوقات کمپرومائزڈ میریجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر بہت سارے پرابلم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے معاشرے کی اور کیا ذمہ داری ہے ایک فرد کی اس سلسلے میں میں کچھ اپنی رائے کا اصحار کرنا چاہتا ہوں پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ اگر کسی بچی کی طلاق ہو گئی ہے یا ایک بچی نے خلا لے لیا ہے یا یہ ہے کہ اس کی عمر بڑھ گئی ہے اور اس کی شادی نہیں ہو سکی تو یہ کسی قسم کا کوئی ٹیبو نہیں ہے کسی قسم کا کوئی کلنک کا ٹیکہ نہیں اس کے اوپر لگیا یہ کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے یہ کسی قسم کی ڈس کوالیفیکیشن نہیں ہے کسی قسم کا میرٹ کم نہیں ہو گیا اس لڑکی کا کیونکہ اس کی پہلے شادی ہوئی تھی اور ہمارے معاشرے میں یہ بات اس لیے بہت زیادہ اس کو یعنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہمارا جو ٹرو اسلامک معاشرہ نہیں ہے ورنہ ہمارے مذہب کے اندر تو اگر آپ پوری ہسٹری کو کر کے دیکھیں نکاح کرنا سب سے آسان کام ہے گناہ کرنا بہت مشکل کام ہے مگر نیکی کو اختیار کرنا سب سے آسان کام ہوتا تھا آپ ہمارے بزرگوں کے سارے اسوا کو آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی طلاق ہو گئی تو کسی وجہ سے بھی طلاق ہو گئی تو اس کیلئے ایک دوسری شادی کرنا کوئی معاشرے کے لحاظ سے کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی اس کی وجہ سے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا تو ایک تو ہمارے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی صورت ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم سارے لوگ اور جن کے ارد گرد کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوا ہے کہ جس میں اس طرح کی ان حالات سے گزرنے والی کوئی بچی بیٹی کوئی لڑکی موجود ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اس کی ڈس کولیفیکیشن نہیں ہو گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کنٹینیو نہیں کر سکتی لہٰذا ایک کمارا لڑکا جس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور اس کو کرنی چاہیے کہ جس کے اندر باقی تمام چیزیں کمپیٹی بلیٹی کی موجود ہیں مگر اس کی پہلے شادی ہوئی ہوئی تھی یا اس کا اور یہ اس کو معاشرے کے اندر ایک کم تر درجے کے ریلیشنشپ کے طور پر کیوں سمجھا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید ہمارا مذہب جو ہے وہ اسی لیے اس کو یعنی فطرت کا مذہب کہتے ہیں اور ہم انفارچنیٹلی پوری دنیا کے سامنے اس کو صحیح طریقے سے رول موڈل نہ ہونے کی وجہ سے پریزنٹ نہیں کر سکے اور ہم نے پوری دنیا کے اندر اپنے اسلام کی جو جو تصویر پیش کی ہے اس تصویر کے اندر جو اس کی ریل سپرٹ ہے اخلاقیات والی اور جو ایک معاشی معاشرتی اور جو ہماری اقتصادی نظام کی جو ایک پکچر ہے اس پکچر کو ہم نے اس کو پورٹرے ہی نہیں کیا اور ہم صرف یہی پورٹرے کر سکے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادات کے ایک نظام کو فالو کریں اور اس کے بعد ہم ایک سخت ہارڈ لائنر قوانین اور حدود کو پورٹرے کر کے پوری دنیا میں یہ بتائیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے جبکہ ہمارا مذہب تو اسلام ہے سلامتی ہے تسلیم کر لینا ہے معاشرے کے تمام مسائل کے لیے ایک فطری حل کے طور پر ہے تو اس لیے چونکہ ہمارا وہ معاشرہ ہے نہیں اور مختلف انفلوینسز کی وجہ سے ہماری اقدار وہ ٹرو اسلامی اقدار نہیں ہے اس لیے ہمارے نزدیک ایک اور شادی کرنا ایک اور شادی کرنے کو صرف ایک تائیش کا ذریعہ ہی سمجھا جاتا ہے انہیں اگر ایک آدمی کے دل میں ایک اور شادی کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے اور اس نے کوشش کیا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بہت کوئی عیاش آدمی ہے معاف کیجئے گا میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں یا یہ ہے کہ یہ کسی لسٹ کی بنیاد کے اوپر ایسا کرنے جا رہا ہے لیکن اس کی بہت ساری سوشل وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی ایک فیملی کو سپورٹ کر رہا ہو کسی اور کا سہارا بن رہا ہو کچھ یتیم بچوں کو سمحالنے کا ایک ذریعہ بن رہا ہو اس سلسلے میں اس کا دوسرا آسپیکٹ جو ہے اس بات کی معاشرے میں ایکسیپٹنس کا بھی ایشو ہے اس کے والدہ ان اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے اس کی بیوی اس بات کو نہیں سمجھ سکے گی اس کے بچے اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے اور اس بات پر بہت زیادہ خاندان کے اندر پرابلم ہوئے ہیں تو یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے اور میرا خیال ہے کہ اس ایشو پر بات شروع ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے مذہب سے گائیڈنس لے کر اس سلسلے کے اندر ایک ویلیو سسٹم اور وہ اقدار ڈیویلپ کرنی چاہیے جس کے اندر ہم اپنی ان بچیوں کے لیے سوچ سکیں ان بچیوں کے لیے سوچ سکیں تاکہ وہ بھی جو ہے ایک برپور طریقے سے ہماری سماجی زندگی زندگی کے اندر برپور کردار ادا کر کے ایک مفید زندگی گزار سکے تو یہ میں ایک تھوڑی سی آوٹ لائن میں دینا چاہتا ہوں اس موضوع پر جو باریکیاں ہیں اس کے اوپر بھی بات کسی وقت ہم کر سکتے ہیں